اس لیے کہتے ہیں کہ بندے کو ٹولز اپنے پاس پورے رکھنے چاہیے کبھی بھی کام آ سکتے ہیں یہ کیک آیا تھا بٹر سکوچ فریور میں میرے پاس ایمرجنسی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھئی صبح کال آئی تھی تقریباً اتنا بھی ایمرجنسی نہیں تھا انہوں نے صبح مجھے کال کی تھی فرس ٹائم اور ان کو شام میں چاہیے تھا چھ سات بجے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھئی یہ ویلکم بیبی کا کیک ہے انہوں نے دیزائن مجھے شیئر کر دیا تھا اس میں یہ تھا کہ میرے پاس جو ٹولز تھے یہ میرے پاس بہت پرانے میں نے پرچیز کر کر رکھے ہوئے تھے اپنے پاس کہ بھئی چلیں کبھی بھی کہیں بھی کام آ جائے گا تو وہ یہ ہوا کہ میرے پاس اچانک یہ کام آ ہی گئے ٹولز تو اس میں کچھ تھوڑا سا انہوں نے دیزائن مجھے شیئر کر ہی دیا تھا تقریبا سارا اس میں صرف رائٹنگ ہی چینج کرنی تھی یہ جو ٹولز تھے یہ میں نے کافی پہلے کہیں منگوا کر رکھ لیتے بٹ یہ جو میں پاؤں بنا رہا تھا نا ایک تو پیر بہت جلدی بن گیا تھا لیکن دوسرے پیر نے تو بس سر میں درد کر دیا دیکھیں کتنی دفعہ بنایا مروڑا توڑا پھر اس کے بعد اس کو بنایا خیر یہ بھی پھر بن ہی گیا تھا لیکن جو پہلے والا بنا تھا وہ اس سے بہت زیادہ اچھا بنا تھا اس کا نام وغیرہ کٹنگ کر لیا تھا یہ سارے ٹوپر جو تھے وہ کیک کے اوپر سیٹ کرنے تھے بٹ یہ ہے کہ کیک بہت زیادہ اچھا لگا تھا کسٹمنٹ نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ سے پہلی دفعہ آرڈر کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ کیک بہترین ہونا چاہیے جب کیک انہوں نے دیکھا ان کو تو پسند آئے اور جب انہوں نے ٹیسٹ ہیا تو انہوں نے اور زیادہ تعریف کی تو بتائیں یہ کیک آپ سب کو کیسا لگا